جو ہمارا ایک impression بن گیا ہے پوری دنیا میں کہ پہلے نہیں تھا یہ میں ضرور کہوں گی پہلے نہیں تھا کہ ہم ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت کٹورا لے کے گھمتے ہیں یہ impression عمران خان صاحب کا ہی دیا ہوا ہے سر اس طرح کی حالات میں کون ان کے ساتھ بات کرے گا کون ان کی بات سنے گا اور کون ان سے کسی طرح چانوی کرے گا سر کون سی کنٹری رہ گئی جہاں پہ خان صاحب گئے نہیں ہے پیسے مانگنے کے لئے انہوں نے برمیز کے لئے روہنگیا کے لئے کچھ کیا ہو انہوں نے ویگرز کے لئے کچھ کیا ہو کشمیر کے لئے کچھ کیا ہو اور یہ جو گروپی آن پہ آیا تھا یہ اسرائیل کو ایکسپ کرنے کے لئے بہتان ہے سارے کے ساتھ اب اور مہنگائی ہونے جا رہی ہے اب اور ٹیکس لگنے جا رہا ہے اب اور یہ مسئلہ ہونے جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئیں گے آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آتے تو ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آتے تو ایجن ڈیولپنٹ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ان کے پیسے نہیں آتے تو سعودی ریبیا نے پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر آپ کا یہ سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے تو ہم بہتر گھنٹے کے اندر اندر ہم رائٹ رکھتے ہے کہ اپنے پیسے جو ہم نے آپ کو دیئے وہ ہم ویڈرو کر لیں گے وہ کیا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو کہ ہمارے صبح پنجاب کی گیارہ کروڑ لوگوں کی اسمبلی ہے اس اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے تبلیغی جماعت کے حق میں اچھا اب یہ کیا ہے اب یہ ایک آبیسلی انہوے آپ پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ان سعودی عرب کو کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو کے اندر ساجی طرح بتا رہے کس طریقے سے عمران خان نے پوری دنیا میں ہمیں بھیکاری تابط کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ آردوم میں بھی بہت غصہ ہے کہ پہلی ہماری ایمیج اس طریقے کے نہیں تھی مگر جب سے عمران خان سرکار میں ہے اس نے تو ہمارا بلکل ہی جینا مشکل کر دیا ہے چاروں طرح سے کردہ لے لیا ہے کوئی بھی کنٹری اب ہمیں پیسے دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایسی جگہ دلا کے ہمیں فسادی ہے اب اس سے نکلنا مشکل ہے اور اگر عمران خان جاتا اور کوئی نئی سرکار آتی ہے تو اس کے لئے سرکار چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اور اگلے ویڈیو میں نجم سیٹی صاحب بھی فیر فوٹ پڑھ ہیں عمران خان کے اوپر کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف نا ورلڈ بینک نا کوئی ایش انڈرولیمنٹ کوئی بھی ہمیں پیسے دینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے حالات عمران خان نے کر دی ہیں اور آخر میں کمرچیما بھی غصہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب ایسے ایملی نے ایسا ریزولیشن پاس کی ہے جس کی وجہ سے تبلیلی جماعت کو بہت اچھا دکھائے گیا ہے ہم نے ڈائریکٹ ساؤڈ یورب سے پنگا لے لیا ہے سارا کچھ کر کے اور آگے جا کے پتہ نہیں کیا حالات بننے والے پاکستان اور ساؤڈ یورب میں آئیے فرینٹ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن سر جیسے سر آپ ٹرکی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹرکی نے ڈرونز دیئے ہیں انڈیا کو تو ظاہر انڈیا اسے پیمنٹ کر رہا ہے اگر وہی ٹرکی ہمیں آفر کرے کہ جی ٹھیک ہے سو نا سائی آپ دس کری لیجئے تو کیا ہمارے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے ہم تو ادھر کو دوسر مانگتے پھر رہے ہیں OIC کے لیے جو فنڈ بنایا ہے انہوں نے اس ایسے دینے کو اتنا کوئی خاص ویلنگ نظر نہیں آ رہا اگر دیں گے بھی تو وہ جا کر کب دیں گے مارچ میں جب تک سڈیاں تو نکل گئی ہوں گی جو افغانستان کے غم میں گھل رہے ہیں دیکھیں آرزو میں جو بات اس پر کرنا چاہتا ہوں گا OIC پر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جو سمیٹ کے انیشی ایشن جو تھی وہ سعودیا نے کی تھی اس میں کوئی پاکستان کی ڈپلومیسی نہیں ہے یہ وہی پاکستان ہے جس میں کشمیر کے لیے OIC کو کہا تھا اور انہوں نے shut up کال لے دی تھی آگے سے یہ سعودی ریبیا کا انیشی ایٹیو تھا اور اس میں تھوڑے بہت جو پیسے دی ہیں وہ بھی سعودیا نے دی ہیں کیونکہ وہ بھی اسلامی امہ کا ایک cover اپنے اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی کا ایک piece تھا OIC بھرنا دیکھیں اس OIC کا آپ یہ مجھے بتائیں اس OIC کا کوئی performance بتائیں اس کو آج تک بتائیں ان کی achievement آج تک سب سے بڑا ایک مسلم امہ کا مسئلہ فیلسطین تھا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کیا ہو انہوں نے برمیز کے لیے روہنگیا کے لیے کچھ کیا ہو انہوں نے ویگرز کے لیے کچھ کیا ہو کشمیر کے لیے کچھ کیا ہو اور یہ جو گروپ یہاں پہ آیا تھا یہ اسرائیل کو accept کرنے کے لیے بتائیں سارے کے ساتھ ان کی value cap جو یہ بتائیں وہی بات کرکی کی بات کر رہے ہیں واقعی country سارے اپنے interest based decision لیتے ہیں آپ بھی تو اپنے interest based decision لیتے ہیں اس طرح کے حالات میں کون ان کے ساتھ بات کرے گا کون ان کی بات سنے گا اور کون ان سے کسی جگہ چامل کرے گا کون سی country سار کون سی country رہ گئی جہاں پہ خان صاحب گئے نہیں ہے پیسے مانگنے کے لیے دیکھیں آپ کی foreign policy میں اگلے دن کوشش کر رہا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کی foreign policy کیا ہے آپ کے foreign relationship کی condition کیا ہے جو ملک آپ کو پیسے دے رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ we have a bilateral relationship لیکن یہ دیکھیں یہ کب تک کریں گے یہ میرا میری تو سوچ یہاں بیٹھ کے دیکھیں مجھے 36 سال ہو گئے میں جب بھی گیا ہوں پاکستان ریورس گئر میں ہے میرا بلیڈنگ آپ کی رکھ نہیں رہی تیہتر چوہتر سال سے تو یہ میرے میرے لیے خود یہ میں ساری زندگی history political science current affair کا student رہا ہو کوئی relief سامنے نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا انسان یا ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جو سوچا جائے کہ آگے پاکستان کو اس مصیبت سے نکالے گا جو ہمارا ایک impression بن گیا ہے پوری دنیا میں کہ پہلے نہیں تھا یہ میں ضرور کہوں گی پہلے نہیں تھا کہ ہم ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت کٹوڑا لے کے گھومتے ہیں یہ impression عمران خان صاحب کا ہی دیا ہوا ہے ورنہ ٹھیک ہے لونز پہلے بھی لیے جاتے تھے مگر یہ حال نہیں تھا کیا وہ لوگ سامبھال پائیں گے ملک کو یا کیا کیا کریں گے وہ اگر آ بھی گئے تو کیا کریں گے وہ آپ نے جو کہا میں اگلے دن اس کو comparison سکوتے ڈھاکا کی جو anniversary اس کے حساب سے دیکھ رہا تھا آرزو آپ کے دیکھنے والوں کو تھوڑا سی ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈالر سکوتے ڈھاکا کے بعد اس برے طریقے سے گرائے جس دن سکوتے ڈھاکا ہوا تھا چار ڈالر چار روپے ساٹھ پیسے کا ڈالر تھا اور وہ سیدھا یارہ بانہ ڈالر پہ چلا گیا 58% اس کی ڈکلائن تھی اس کے بعد ہسٹری نے سب سے زیادہ برے طریقے سے روپےہ ڈیویو ہویا تو آج ہویا ہے اب اور مہنگائی ہونے جا رہی ہے اب اور ٹیکس لگنے جا رہا ہے اب اور یہ مسئلہ ہونے جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئیں گے آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آتے تو ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آتے تو ایجن ڈیولپنٹ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے ان کے پیسے نہیں آتے تو سعودی ریبیا نے پہلے سے اعلان کرویٹا ہے کہ اگر آپ کا یہ سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے تو ہم بہتر گھٹے کے اندر اندر ہم ریٹ رکھتے ہیں کہ اپنے پیسے جو ہم نے آپ کو دیئے وہ ہم ویڈرو کر لیں گے تو اتنی خطرناک سیچویشن آگئی ہے پاکستان اس حکومت کے سر کے اوپر کہ نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی تو میرا خیال ہے اس قسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے عمران خان صاحب میرا خیال ہے اب تیاری کر رہے ہیں کہ میں کسی سے کسی اپنے آپ کو بچاؤں ایک بڑی انٹرسٹنگ موو ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو سعودی عرب نے تھوڑے دن پہلے تبلیغی جماعت کو بین کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے یہ وہ سٹارٹ ہے یہ جب لوگ دہشتگرد بندے ہیں یہاں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک وہ بنیادی پلیس ہے جہاں پہ ان کا مینڈسیٹ تیار ہوتا اور پھر یہاں سے لوگ جو ہے وہ دہشتگردی کی طرف جاتے ہیں this is what the Saudi ministry نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بین کرتے ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا بھارت کے اندر بھی جو VHF ہے I think Bishop Hindu Parshad جسے بولتا ہے if I'm not wrong جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو بین کریں تبلیغی جماعت کو بھارت کے اندر اب ہوا پنجاب پاکستان میں کیا ہوا ہے پاکستان ہے ذہری بات ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے جیسے ذہری بات ہم تھوڑے انوکھے لگنا چاہتے ہیں علیدہ لگنا چاہتے ہیں اور وہ کیا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو کہ ہمارے صبح پنجاب کی گیارہ کروڑ لوگوں کی اسمبلی ہے اس اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے تبلیغی جماعت کے حق میں اچھا اب یہ کیا ہے اب یہ ایک obviously in a way آپ پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ان سعودی عرب کو کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں یہ چیز جو ہے اس نے اب ایک پریشانی جو ہے وہ ایک division پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ create کرے گی